ہیلو فرینز ویلکم ٹو مائی نیو ویڈیو آج ہم اس ویڈیو میں سیکھیں گے کہ ہم کس طرح گوگل کروم کو کالی لینکس آپریٹنگ سسٹم میں انسٹال کر سکتے ہیں کالی لینکس میں گوگل کروم کا انسٹال کرنے کا آسان طریقہ اس ویڈیو میں بتایا گیا ہے آپ سب سے پہلے کوئی بھی ویب براؤزر اوپن کر لیں جیسے کہ میں فائر فاکس جو ڈیفالڈ ویب براؤزر ہے کالی لینکس کا اسے میں اوپن کر لیتا ہوں اور سچ بات میں میں گوگل کروم کو سچ کرتا ہوں آپ نے یہاں پر گوگل کروم ٹائپ کر کے اسے سچ کرنا ہے اس کے بعد آپ نے گوگل کروم کی افیشل ویب سائٹ کو اوپن کر لینا ہے گوگل کروم ویب براؤزر کو جیسے ہی آپ اوپن کریں گے یہاں پر آپ کے سامنے ڈاؤنلوڈ کروم کا ایک بٹن دیا گیا ہے آپ نے ڈاؤنلوڈ کروم بٹن سے اسے ڈاؤن کرنا ہے جیسے ہی میں ڈاؤنلوڈ کروم والے بٹن پر کلک کروں گا تو یہاں سے آپ نے 64 بٹ کا ڈیبین انسٹال کرنا ہے نیچے آپ کو ایکسیپٹ اینڈ انسٹال کا بٹن دیا گیا ہے آپ نے یہاں پر کلک کر کے اسے ڈاؤن کر لینا ہے اس کے بعد سیف پائل پر رکھ کر آپ نے اسے اوکی کرنا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گوگل کروم کا انسٹالر ڈاؤنلوڈ ہو رہا ہے جیسے ہی گوگل کروم کا انسٹالر ڈاؤنلوڈ ہو گا تو آپ نے ڈاؤنلوڈ فولڈر میں جانا ہے جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈاؤن فولڈر میں جاکے گوگل کروم کا انسٹالر ڈاؤنلوڈ ہو گیا ہے یہ گوگل کروم کا انسٹالر آپ کے سامنے کمپلیٹ ڈاؤنلوڈ ہو گیا ہے اب آپ نے رائٹ کلک کر کے open in terminal کو اوپن کرنا ہے جیسے ہی آپ terminal کو اوپن کریں گے تو یہاں پر آپ نے ایک کمانڈ ٹائپ کرنی ہے جیسے کہ اور اس کے بعد آپ نے گوگل کروم کا جو نیم ہے یہاں سے آپ نے رینیم کرنا ہے اور یہاں سے اس کا کمپلیٹ نیم آپ نے یہاں سے کوپی کرنا ہے جیسے ہی آپ اسے کوپی کریں گے تو اس کے بعد آپ نے اسے ٹرمینل میں پیسٹ کرنا ہے آپ نے یہاں سے اسے پیسٹ کرنا ہے اور پیسٹ کرنے کے بعد آپ نے انٹر کرنا ہے سوری سوری یہاں پر سی ایو ڈی او کرنا تھا میں نے سی ایو ڈی او کر دیا ہے اس لئے آپ میں یہاں پر دوبارہ ٹائپ کرتا ہوں سی ایو ڈی او باقی وہی ہے اپی ٹی سپیس انسٹال سپیس ڈاٹ فارورڈ سلیش اور آپ نے وہی نیم جو آپ نے کوگل کروم کا کاپی کیا تھا آپ نے اسے یہاں پر پیش کرنا ہے جیسے آپ پیش کریں گے تو آپ نے یہاں پر انٹر کرنا ہے جیسے ہی آپ انٹر کریں گے تو یہاں پر آپ نے اپنے کالی لینکس کا پاسورڈ لگانا ہے وہ پاسورڈ جو آپ لوگن کرتے بعد کالی لینکس میں لگاتے ہیں جیسے یہ پاسورڈ لگانے کے بعد آپ انٹر کریں گے تو یہاں پر ریڈنگ ڈیٹا بیس انٹر پرسنٹ ہوگی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پورسیسنٹ ٹوئنٹی پرسنٹ ہے یہاں پر ہنڈر پرسنٹ کمپلیٹ ہونے پر آپ کے کالی لینکس میں گوگل کروم مکمل طور پر انسٹال ہو جائے گا یہ دیکھیں یہ انٹر پرسنٹ کمپلیٹ ہو گیا ہے گوگل کروم ہماری کالی لینکس میں انسٹال ہو گیا ہے اب یہاں سے اس اپن کر کے میں چیک کر لیتا ہوں یہ دیکھیں گوگل کروم ہمارے سامنے آ گیا ہے میں اسے یہاں سے ڈیفارڈ برادر نہیں رکھنا چاہتا میں یہاں سے اسے کلوز کرتا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گوگل کروم کالی لینکس میں مکمل طور پر انسٹال ہو گیا ہے آپ اس طریقے سے گوگل کروم کو بہت آسانی سے کالی لینکس میں انسٹال کر سکتے ہیں اس طریقے پر عمل کر کے آپ کو کوئی بھی دشواری نہیں ہوگی تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو جو پسند آئے ہوگی مزید اس طرح کی ویڈیوز کے لیے آپ میرے چینل کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں تینکیو شیئر کریں